السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ اس دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ بلکل جیسا چاہتے ہیں بلکل ویسا ہی ہوگا ایک ایسا نام جس کو اگر آپ لوگ سات بار پڑھ کر جو کچھ بھی اپنے موز سے نکالو گے آپ کو وہ مل جائے گا آپ لوگ جو کچھ بھی سوچو گے آپ لوگ جو چاہتے ہو آپ کو وہ مل جائے گا ایک منٹ کے اندر یہ وظیفہ اثر کرتا ہے اور ایک منٹ کے اندر ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کے فوراں بعد ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ لوگ اس نام کو صرف سات بار پڑھ لیں یہ اللہ کا بہت ہی پاورفل اور پاک نام ہے اس نام کو صرف سات بار آپ کو پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھا کر جو کچھ بھی اپنے موں سے مانگو گے آپ کو وہ مل جائے گا جیسا آپ لوگ چاہتے ہو بلکل ویسا ہی ہوگا یعنی ہر مقصد میں کامیابی پانے کا آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ لوگ ایک منٹ کے اندر کر سکتے ہیں ایک بار آپ کو اس کو کرنا ہے ایسا نہیں ہے اس وظیفے میں کہ آپ کو اس کو سات دن کرنا ہے گیارہ دن کرنا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو کرنا ہے اور پہل چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کی ایک منٹ کے اندر آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں آپ کی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس نام کو ابھی آپ لوگ سات بار پڑھو اور اس دعا کو اپنی مانگ کر دیکھو آپ کی وہ فوراں دعا قبول ہو جائے گی ایسے ہی آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس نام کو آپ لوگ سات بار پڑھ کر اس حاجت کو مانگیں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بگڑا کام ہے تو آپ لوگ اس وظیفے ہو کر لو آپ کا فوراں وہ بگڑا کام بن جائے گا اور اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آگئی اچانک سے وہ پریشانی ٹل نہیں رہی ہے ختم نہیں ہو رہی ہے دور نہیں ہو رہی ہے تو اس وظیفے کو آپ لوگ ایک بار کر لو آپ کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی ہر مقصد میں کامیابی پانے کا آج میں آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں جو بخوتی شاندار وظیفہ ہے اس کو آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی وقت کی پاوندی ہے نہ اس میں کوئی دن کی پاوندی ہے ویڈیو دیکھنے کے طرح بات کر لیں جس دن بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تب کر لیں یا جب آپ کی مرضی ہو جس وقت آپ کی مرضی ہو اس وقت آپ لوگ اس وظیفہ کر لیں اس وظیفہ کرنے کی کچھ طریقے ہیں ان طریقوں کے ساتھ اگر آپ لوگ اس وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ کامیابی ملے گی دیکھیں سب سے پہلا طریقہ اس وظیفہ کرنے کا جو رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ کو جب بھی کریں تو اپنا مقصد اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں وظیفہ کرتے وقت جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کو اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور پاک صاحب حالت میں نہا دھو کر آپ لوگ اس وظیفہ کریں دوسری بات جس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفہ کر رہے ہیں وہ بھی پاک صاحب جگہ ہو کسی گندگی والی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو نہ کریں تیسری بات جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے بھی آپ کو باتچیت نہیں کرنی ہے اور اس وظیفے پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے پورا بھروسہ رکھنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگ جو کچھ بھی مانگو گے آپ کو وہ مل جائے گا تو دیکھیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے چھوٹی درودے پاک اس درودے پاک کو آپ لوگ دیکھ کر تین بار پڑھنے جب آپ لوگ اس کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نام پڑھنا ہے یہ میں ہندی میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر لکھ کر دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتا دوں آپ کو پڑھنا کس طرح سے جس طرح سے میں پڑھوں گا اسی طرح سے آپ کو اس کو پڑھنا ہے یہ لکھا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس طرح سے اسی نام کو آپ کو صرف سات بار پڑھنا ہے اس نام کو جب آپ لوگ کس طرح سے پڑھیں گے تین وار سب سے پہلے شروع میں درودے باق پڑھی پھر پڑھنا یا ربنا 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 سات بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین وار درودے باق پڑھنی ہے وہی درودے باق جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اس وظیفے ہو کر رہا ہے اس مقصد کے لیے آپ لوگ دعا مانگیں آپ لوگ جو کچھ بھی چاہتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے دعا مانگیں آپ کے بگڑے کام ہیں ان کو بنانے کے لیے مانگیں کوئی مقصد ہے جس میں آپ لوگ کامیابی پانا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے دعا مانگیں اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں اس کے لئے دعا مانگیں جس بھی طرح سے آپ کو دعا آتی ہے اس طرح سے آپ لوگ دعا مانگیں آپ لوگ جو کچھ بھی اللہ سے اس وظیفے ہو کرنے کے بعد اپنے مو سے مانگو گے آپ کو وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سنجھ میں سب آگیا ہوگا جس طرح سے سمجھانے کی کوشش کری ہے اس وظیفے کو ایک ہی بار آپ کو کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تب آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کریں کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھیں آپ کو اس میں 100% کامیابی ضرور ملے گی تو چلیے دوستے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ